اور ابھی جانی انٹرا پارٹی کیس میں پی ٹی آئی کی چاروں متفرق درخواست سے مصارت کر دی گئی ہیں الیکشن کمیشن نے دس سفات پر مشتمل فیصلہ جادی کر دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ ممبر سے نصار دوڈانی کی جانب سے تحریر کیا گیا تو سیلات کیا ہیں پاہ چودی سے جانتے فاہد آگا کیجئے گا جی دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں پی ٹی آئی کی جانب سے چار متفرق درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروائے گئے جن پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب دس سفات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے جس میں چاروں جو درخواستیں ہیں تحریک انصاف کی انہیں مسترد کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا اس کے علاوہ ایک اور درخواست یہ کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں پر وضاحت آنے تک اس کیس کو پینڈنگ رکھا جائے زیرے التوار رکھا جائے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو ایف پائی اے سے پارٹی آفیس سے لے جائے گئے دستاویزات کی واپسی کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ کی شک دو سو آٹھ کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے قانونی تقاضوں کا جائزہ لینا کمیشن کی ذمہ داری ہے یہ فیصلے میں کہا گیا ہے اور شک دو سو نو تین کے تحت سرٹیفیکیٹ کے اجراء کے حقائق دیکھنا بھی کمیشن کی ذمہ داری ہے فارد چودوی بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے